السلام علیکم جی آج میں نے اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے اور وہ سوال کا جواب برائے مربانی جو بھی دیکھنے والے لوگ ہیں آپ لوگ کمنٹ میں ضرور اس کا جواب دیں کہ کیا ہم لوگ انسان ہیں بھی یا سیکشولی فریسٹریٹ جنور ہیں جنہیں سیکس چاہیے کسی بھی اور چیز کے علاوہ یہ ہریپور کا علاقہ ہے چھانگی بانڈی اور یہ خبر آج جہاں ڈان اخبار میں ریپورٹ ہوئی ہے پاکستان کا بڑا پرومننٹ انگریزی اخبار ہے آدل شہزاد نامی ایک ریزیڈنٹ ہے چھانگی بانڈی کا اس نے یہ کہا کہ میری ایک بچی ہے سات سال کی اور میری بچی جناب ذہنی طور پر تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے آسانی ٹائپ ہے جسے کہتے ہیں ہم لوگ اللہ لوگ اللہ لوگ ہیں ہمارا ایک پروسی ہے بلال اس کا نام ہے اور بلال اسے گسیٹ کر سی سی ٹیو کیمرے میں ہم نے دیکھا ہے کہ گسیٹ کر اندر لے کر گیا اور اس کے ساتھ کئی گھنٹے زنا کرتا رہا اب آپ اندازہ لگئی ہے کہ سات سال کی بچی ہے وہ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب منٹلی یعنی سائن لوگ ہیں جو خدا کے بڑے قریب ہوتے ہیں یہ وہ بچی ہے اور اس کو یہ جوان مرد گسیٹ کر اندر لے کر جاتا ہے اور اس کے ساتھ کئی گھنٹے زنا کرتا ہے اور اس کے بعد جو پولیس کی ابھی جب مزید اس پر میں نے سرچ آؤٹ کیا تو پتہ چلا کہ پولیس نے بنیادی طور پر بچی کو ٹرومہ سنٹر میں بجوا دیا ہے کیونکہ وہ ذہنی طور پر آل ریڈی بڑی متاثر تھی تو اب جو سورتیال بنی ہے اس کے بعد وہ ذہنی ہوش کھو بیٹھی ہے سات سال کی بچی وہ ہوتی ہے جو ابھی کھلونے مانگتی ہے جو ابھی گڑیا کے ساتھ کھلتی ہے اور یہ اس بچی کے ساتھ اس نوجوان نے اس درندے نے زنا کیا ہے اور کئی گھنٹے یہ اس کے ساتھ زنا کرتا رہا اور اس کو اسٹیج تک پہنچا دیا کہ وہ منٹل ٹرومہ میں انہیں بجوا دیا گیا ہے ٹرومہ میں باقیدہ ڈاکٹرز اسے ٹریٹ کریں گے سائیکولوجسٹ اور سائیکو تھریپسٹ اب اسے ٹریٹ کریں گے کہ کسی طرح سے وہ اس ظلم سے اس سوچ سے باہر آ سکے کیونکہ مزید جب پتہ چلا تو وہ بچی اس کے بعد سو نہیں پائی اور نہیں وہ سو پا رہی ہے جب بھی اسے نیند آتی ہے تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ایک جوان میڈل ایج مرد نے اپنی مردانگی شو کرتے ہوئے اس کے ساتھ زنا کیا ہے that's disturbing to me it's very upsetting and very disturbing میرے خیال میں ہم لوگ درندے ہیں یہ درندو کا معاشرہ ہے to be honest میں آپ کو بتاؤں اب میں ذاتی طور پر اس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ درندو کا معاشرہ ہے یہاں پر خواتین کی غلطیاں تو ہیک ہی ہیں لیکن یہاں پر یہ مرد نہیں ہیں یہ سور ہیں یہ کھلے جانور ہیں جنہیں بس موقع ملنے کی دیر ہے اور اس کے بعد انہوں نے کوئی آگے پیچھے نہیں دیکھنا اور جو دل کرے گا انہوں نے کر گزرنا ہے آپ انتظہ لگئیے سات سال کی بچی کے ساتھ it come down of my philosophies اب آگے دیکھیں interesting بات پولیس نے کیا کیا پولیس نے فوری طور پر بلال کو گرفتار کیا گرفتار کرنے کے بعد وہ جو بچی ہے وہ بلال کے گھر سے ہی ملی یعنی اسی مجرم کے گھر سے وہ کئی گھنٹو کے بعد میرے خیال میں ایک دن کا تو مجھے confirm نہیں ہے لیکن کئی گھنٹے ریپورٹ ہوئے ہیں کہ کئی گھنٹو کے بعد اسی کے گھر سے ملی جس نے اس بچی کے ساتھ زنا کیا ہے اس کے ساتھ زیادتی کیا ہے اور پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بلال کو جو مجرم ہے اسے گرفتار کر لیا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد جناب ہم نے اسے کسٹیڈی میں شفٹ کر دیا اور بہت جلد ہم چلان بنائیں گے اور عدالت میں پیش کریں گے اور ٹرائل کریں گے اور معاملات آگے چلائیں گے یہ دو نمبر قانون ہے دو نمبر سسٹم ہے آکے جہاں پر آپ لوگ لے کر گئے اب آپ پیسے بھی لیں گے اب آئیو آئے گا پینٹ پین کے وہ تحقیقات کرے گا تحقیقات کے بعد آئیو نتیجہ نکالے گا نتیجے کی اوپر جیرہ ہوگی وکیل آئیں گے بڑے بڑے اور جج تبدیل ہوگا ادھر سے جج دوسرا تبدیل ہوگا یہ پروسس چلے گا اور اس پروسس کے بعد نتیجہ نکالیں گے جی ثابت ہی نہیں ہوا یہ معاشرہ ہے یہاں پر خواتین کو میرے خیال میں یہ چیز خود سوچنی چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے محفوظ رہنا ہے مجھے یاد ہے میں ایک ٹیلیویجن کے ساتھ کام کرتا ہوں ایک دن ایک میری کلیگ ہے انہوں نے مجھے ڈراؤپ کیا تو راستے میں آتے وہ ان سے بات ہو رہی تھی تو آپ یقین کیجئے اس نے راستے میں آتے وہ مجھے بتایا کہ اس کا جو پرس ہے اس کے ساتھ جو بیگ ہے اس کے اندر اس نے چاکو رکھا ہوا ہے اور آپ یقین کیجئے اس نے مجھے وہ چاکو دکھایا بھی تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ کیوں ہوں رکھا ہوا آپ نے تو اس نے بتایا کہ جب میں جاتی ہوں اور سگنل پر اگر کبھی گاڑی کھڑی کروں کیونکہ سگنل بند ہوتا ہے اس طرف بھی موٹر سیکل والے آ جاتے ہیں اس طرف بھی موٹر سیکل والے آ جاتے ہیں اور یہ پہلی بات ہے بڑے گندے الفاظ بولتے ہیں اور گندے الفاظ تو دور کی بات ہے اگر شیشیں نیچے ہوں تو شرارتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے میں نے اپنے ساتھ وہ چاکو رکھا ہوا ہے کہ مجھے اب جب بھی یہ ملے کم از کم میں نے زخمی نہ کر سکیں ان کے موں پر ضرور یہ ماروں گی مجھے بڑا افسوس ہوا اور میں نے ان کے ساتھ کافی بحث کی کہ تم غلط ہو ایسا نہیں ہے یہ بڑے پڑے لکھے نوجوان ہیں یہ انسپیریشن یوتھ ہیں یہ ایسا کام نہیں کرتی ہوں گے کچھ ذہنی طور پر کوئی دیسٹراب جو یہ کام کرتے ہیں یہ خبر پڑھ کر آج اور اس کی تحقیقات سن کر مجھے بڑا ذاتی طور پر ہٹ ہوا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ حقیقتاً درندوں کا معاشرہ ہے یہ حقیقتاً درندوں کا معاشرہ ہے اور یہاں پر آپ پردہ کروالیں آپ کی خواتین محفوظ نہیں ہے یہاں پر آپ برکھا پہنا لیں آپ کچھ بھی کر لیں آپ کی خواتین محفوظ نہیں ہے یہاں پر زیادتیاں گئے لوگ کریں گے سات سال کی بچی اور وہ بھی سائن لوگ ہے یعنی کہ جسے سمجھ ہی نہیں ہے جسے خود کی سمجھ نہیں ہے جسے اس کی ماں سولاتی تھی جسے خود کھانا کھانے کا نہیں پتا تھا اس کی ماں اسے کھلاتی تھی کپڑے چینج کرنے کا اس بچی کو نہیں پتا تھا وہ اتنی زیادہ ایک اللہ لوگ تھی اور ذہنی طور پر کئی اور گم رہتی تھی اس بچی کے ساتھ اس درندے نے اور یہ نہیں ہٹا اور اس کی شہوت کا اندازہ لگائیے اس کی جو ارج ہے سیکشوال ارج ہے اس کا اندازہ لگائیے یہ چیزیں معاشرے میں کتے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بیسیکلی اگر میں اونسٹ آپ سے بات کروں اینیملز یہ کام کرتے ہیں جنواری یہ کام کرتے ہیں کہ وہ کسی چیز کا دیان نہیں کرتے ان کے لیے کوئی چیز میٹر نہیں کرتی کون کس منٹلی فیز میں سے گزر رہے ہیں اور اس کے بعد جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں لوز موجود نہیں ہے ایسے قوانین موجود نہیں ہے میرے خیال میں دنیا کی کسی بھی ڈیولپ سٹیٹ میں اچھی ریاست میں یہ کام ہوا ہوتا تو آپ یقین کیجئے ابھی تک چوبیس گھنٹے عدالت لگتی چوبیس گھنٹوں کے اندر ثبوت بھی موجود کرواتے ایویڈنس بھی موجود کرواتے اور چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر سزا بھی دی جاتی اور سزا کا کم از کم تائین کیا جاتا یہ نہ ہوتا کہ آئی او آئے گا پولیس آئے گی جج بیٹھے گا جج کا تبادلہ ہوگا ایویڈنس ڈونڈیں گے جی تحقیقات کرنے جائیں گے گھر میں پولی گرافک رپورٹ بنوائیں گے فلاں بنوائیں گے اور اس کے بعد جا کر اندر پر شاید کوئی خلاصہ کریں گے کہ جناب ہم سے کچھ نہیں ہو سکا اور ہمیں کچھ نہیں ملا اور فلاں تھا یا فلاں تھا ڈھمکان تھا آپ نہیں روک سکتے ان چیزوں کو ان لاؤز کے ساتھ اگر آپ اتنا ٹائم دیں گے مجرم کو تو وہ سارے ایویڈنس ٹیمپر کر لے گا وہ سارے معاملات کو چینج کر لے گا وہ اثر سوخ بھی اپنا استعمال کرے گا اور یا تو پھر فیملی پر اتنا زیادہ دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ فیملی فائنلی صلا کر دے گی میں تقریباً گزشتہ کئی مہینوں سے ایسی سٹوریز کے اوپر کام کر رہا ہوں تو اب یقین جانئے ایک قرآت محسوس ہونا شروع ہو گی ہے ایک نفرت سے محسوس ہونا شروع ہو گی ہے کہ حقیقت بات ہے کہ یہ معاشرہ یہاں پاکستان میں اور پاکستان کے اچھے شہروں میں ایون پاکستان کے گاؤں میں ہماری خواتین محفوظ نہیں ہیں میرے نظر میں کیا ہو سکتا ہے اب لوگوں کو نہ خود کھڑا ہونا پڑے گا میں یہاں پر واک کرنے آیا وہاں تو اگر مجھے یہاں پر کسی بھی خاتون کے ساتھ کوئی بھی بندہ بتمزی کرتا ہوا دکھا تو یہ میری ذمہ داری ہے میں اسے جا کر گلے سے پکڑوں آپ کی ذمہ داری ہے چاہے آپ بس سٹینڈ پہ ہیں گاڑی میں ٹرور کر رہے ہیں آپ کے اردگت جتنے خواتین ہیں ان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے چاہے آپ کا کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے اپنا خیار رکھئے گا اور ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ